بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مخترم سامعین وناظرین ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جو ہمارے پاس ایک قدیم کتاب ہے اس سے ہم اپنے ناظرین اور سامعین کو وظیفہ بتاتی ہیں تو آج بھی ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر اسی کتاب سے ایک بہت ہی مجرب اور نایاب عمل بتائیں گے عمل یہ ہے اللہ رب العزت نے ہر آدمی کے دل کے اندر مال کی محبت رکھ دی ہے ہر آدمی کی خیش ہے کہ اللہ رب العزت مجھے مال دے یہ آدمی ہر آدمی کی خیش ہے اس کے بعد لوگوں کی خیشیں مختلف ہو جاتی ہیں کہ چاہے اس مال کو صحیح استعمال کرے یہ غلط لیکن ہر آدمی کی خیش ہی ہے کہ اللہ رب العزت مجھے مال دے تو آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر ایک عمل بتائیں گے اور جو آدمی اس عمل کو کرے گا پبندی کے ساتھ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس پر اپنی رحمت کے خزانے کھول دیں گے اور اللہ رب العزت اس انسان کو بے شمار دولت عطا فرمائیں گے لیکن عمل سننے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل علوہ وظیف کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں اور ہمارے اس ویڈیو کو لائک بھی کریں یہ جو آپ ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر عمل بتا رہے ہیں یہ جو آدمی نے کتاب لکھی اس کا نام شیخ حسین بن عبداللہ ہے یہ کہتے ہیں کہ اس عمل کی اجازت انہیں ملی تھی شیخ محمد تھانوی رحمت اللہ علیہ سے شیخ محمد تھانوی کو اجازت دی تھی حکیم بدر الدین نے اور حکیم بدر الدین نے اجازت لی تھی شہاب البرکات رحمت اللہ علیہ سے تو ان حضرات کے واسطے سے یہ عمل ہم تک پہنچا تو ہم بھی آپ کو اس عمل کی اجازت دیتی ہیں کہ جو آدمی اپنی ضرورت کے لیے یہ عمل کرنا چاہیں تو ہماری طرف سے اسی اجازت ہے عمل یہ ہے کہ آدمی جب فرض نماز پڑھ لے تو فرض نماز پڑھنے کے بعد اس سے پہلے ایت الکرسی اچھی طرح یاد کر لینی چاہیے اگر یاد ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے اگر نہیں یاد اور یہ عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ پہلے ایت الکرسی یاد کریں جب ایت الکرسی یاد کر لے تو جب فرض نماز پڑھ لے فرض نماز کے پڑھنے کے بعد فوراں اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ایت الکرسی پڑھنی ہے لیکن ایت الکرسی پڑھنے کے خاص طریقہ ہے وہ طریقہ ہی ہے کہ ایت الکرسی کے اندر دس وقف ہیں اس کی ترتیب ہی ہوگی کہ جب ایک وقف پڑھے گا تو ایک انگلی بند کرنی ہے اور ابتدا دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے کرنی ہے مثلا اللہ لا الہ اللہ هو الحج القجوم یہ کہنگلی بند ہو گئی پر لا تأخذو سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا اللذی يشفع عنده اللہ بإذنه يعلم ما بين عیدیهم وما خلفهم ولا يحیطون بشئی من علمه اللہ بما شاد وسیع کرسیہ السماوات والارض وَلَا يَعُودُهُ حِفْزُهُمَاتْ وَهُوَ الْعَلِجُّ الْعَظِيمِ یہ اس طرح ہر وقت پر ایک انگلی بند ہوگی جس کی ابتدا دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ہوگی اور دائیں ہاتھ کے انگوٹھی پر انتہا ہو جائے گی جب یہ دس انگلیاں بند ہو جائیں گی تو اس کے بعد آدمی نے تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد تین مرتبہ سورہ انشراح علم نشراح یہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قُلْهُ وَاللَّهُ وَحَدْ پڑھنی ہے اس کے بعد دوبارہ تین مرتبہ یہی درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود شریف پڑھنا ہے یہ پڑھ کے اسمان کی طرف پھوک مار دینی ہے لیکن ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جب ایت القرصی کا یہ وقف یشفہو عندہو یہ پڑھنا ہے تو اس وقت اپنی جو بھی حاجت ہے وہ اپنے ذہن کے اندر رکھنی ہے جب یہ عمل ہو جائے تو اس کے بعد انگلیاں تب ہی تک بند رکھنی ہے اسمان کی طرف پھوک مار دینی انگلیاں بند رہیں گی اس کے بعد صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے لیکن فاتحہ پڑھنے کا یہ طریقہ ہوگا کہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہوگی لیکن جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر الرحیم ہے اس کی میم کو الحمد کے ساتھ ملانا ہے یعنی الرحیم الحمد اس طرح پڑھنا ہے پھر آمین تک یہ صورہ فاتحہ پڑھنی ہے جب ایک مرتبہ صورہ فاتحہ پڑھیں گے تو ایک انگلی کھول دیں گے اینہ دائیں ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہوگی یہ پہلے کھولیں گے پھر اسے طرح ایک مرتبہ صورہ فاتحہ پڑھ کے پھر ساتھ والے انگلی انہیں ایک مرتبہ صورہ فاتحہ پڑھتے جانا ہے اور ایک ایک انگلی کھولتے جانا ہے جب یہ پوری دس انگلیاں کھول جائیں گے تو اس ہاتھ پہ پھوک مار کے یہ ہاتھ پوری جسم پہ پھیر دینا ہے یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ اللہ رب العزت انسان کو مال و دولت سے نواز دیں گے لہٰذا ہماری گزارش یہ ہے کہ اگر کسی بھائی کا مسئلہ ہو تو ہمارے اس ویڈیو کے اندر کمنٹ کر دے تو انشاءاللہ ہم اس کے لئے خصوصی طور پر دعا بھی کریں گے اس کا نام لے کر اور انشاءاللہ ہم اپنی توجہ بھی اس کی طرف پھیر دیں گے